ایک چھوٹا سا پورنٹ جو ہے نام رکھنے کے آداب کے تعلق سے یہ ہے کہ نام رکھنے سے پہلے اور یہ بہت بڑی ہے تو چھوٹی بات لیکن غلطی بہت بڑی ہے نتیجے کے لحاظ سے کہ نام رکھنے سے پہلے آپ علماء کرام سے مشورہ کر لیں بہت سارے لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں اور صرف اس مسئلے میں نہیں میں اس سے پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں بہت سارے مسئلے میں بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مسئلہ آیا تھا بگر نام کے مطلب جو بھی یا مسئلہ آیا تھا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا یا بچہ پیدا ہوا لڑکا ہے لڑکا مجھے نہیں پتا ذہن میں نہیں ہے جو بھی بچہ پیدا ہوا اور وہ باپ کو کہیں جانا ہے تو انہوں نے چھٹے دن ہی حقیقہ کر دیا یعنی جو ہمارے حساب سے لگتا ہے کہ وہ چھٹا دن ہے کیونکہ ہمیں جوڑنا ہے عربی اعتبار سے اور بار بار اس کو دہراتا ہوں کہ عربی میں بہت پومن معلومات ہے لیکن عربی میں رات پہلے آتی ہے رات سے وہ نیا دن شروع ہو جاتا ہے تو اسے اعتبار سے چھٹا دن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کرنے سے پہلے آپ علماء کرام سے پوچھیں لوگ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کرنے کے بعد عالم کے پاس گنجائش نہیں ہوتی آپ نے ایک چیز کر لی اس کو حرام بولے تو بھی ڈرتا ہے کہ ایک چیز کو بغض دلیل کے حرام کیسے بولے لیکن اسے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے حدیث کی خلاف کیا ہے تو عالم بھی کبھی کبھی بچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ کو جواب کیا دے اس لئے بہت واضح ہے کہ اس مسئلے میں نام رکھنے کے مسئلے میں بھی ہمیں نام رکھنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ انساری کو لے کر گیا اللہ کے رسول کے پاس یہ عبداللہ کون ہے ان کے بھائی ہے یعنی ایک طرف سے ان کے بھائی ہیں یعنی ان کی ماں جو ہیں ام سلیم ہیں انس کی ماں ام سلیم ہیں اور ان کے جو سوتے لے آج سمجھنے کے لئے سوتے لے باپ ابو طلحہ ہیں انس کے تو اس لحاظ سے ایک طرف سے وہ جو ہیں ماں کے طرف سے بھائی ہیں ان کے تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی ابھی ان کا نام رکھا نہیں گیا تھا لیکن انہوں نے اس اعتبار سے آئندہ کے اعتبار سے روایت میں بات رہے کہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ انساری کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا جب ان کی ولادت ہوئی جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی رسول جو ہے کسی کام میں مشغول تھے آپ نے کہا کہ حل ماہ کا تمرن تمہارے پاس خجور ہے تو میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس خجور ہے آپ نے کچھ خجور لیے اس کو اپنے موں میں ڈالا اس کے بعد تھوڑا سا چبایا اس کے بعد بچے کے موں میں ڈالا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی رسول نے وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کا نام عبداللہ رکھا تو ایک تو یہ کی کوشش یہ کریں اگر ایسا ہو سکے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے عالم کے پاس لے جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ نام رکھیں جو مناسب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یا کم سے کم یہ کریں کم سے کم آپ عالم سے مشورہ کریں چاہے اس کے پاس جا کر مشورہ کریں چاہے آج کے زمانے میں فون پر جا ہے واتس اپ کے ذریعے فون کے ذریعے آپ اس سے بات کر لیں کہ مجھے نام بتائی اچھا نام جو اپنے بچے کم ہے رکھنا چاہے تو کوئی ضروری نہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عالم کی بات مانیں آپ کو اختیار ہوتا ہے اصل جو ہے کسی بھی بچے کا نام رکھنے کا حق اصل باپ کو ہوتا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ عالم کی بات مانے نہ مانے لیکن مشورہ سمجھیں کہ وہ کسی نام کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے نہیں مان رہا ہے تو وجہ بتائے گا کہ یہ نام غلط ہے اس میں کوئی غلطی شریع غلطی پائی جاتی ہے شریع قباحت پائی جاتی ہے یا یہ نام اچھا ہے کیونکہ اس کا معنی اچھا ہے یا کسی نبی کا نام ہے یا کسی صحابی کا نام ہے کسی نیک انسان کا نام ہے اس اعتبار سے عالم آپ کو مشورہ دے گا لیکن یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہمیں اپنانی چاہیے کہ کسی بھی بچے یا بچی کا نام رکھنے سے پہلے ہم کسی معتبر عالم سے ہم مشورہ کر لیں یہی صحابی اکرام کا طریقہ تھا اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں